ہلو دوستو نمسکار میں راز میراپس بھی کا سواد کرتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کس طرح سے آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ یعنی کی زی میل آئی ڈی کا یوزر نیم میں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اپنے فون سے تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریں میں آپ کو اس ویڈیو میں آسان ٹرک اور یہاں پہ طریقہ بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے نیم کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریں سب سے پہلے آپ کو اپنے فون میں زی میل ایپ کو اوپن کر لینا ہے زی میل ایپ اوپن کرنے کے بعد میں اب آپ کو یہاں پہ اس آئی ڈی کو لوگن کر لینا ہے جس آئی ڈی کا نیم اور یوزر نیم آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو اوپر جو پروفیل کا لوگو ہے اس پی کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو منیز یور گوگل اکاؤنٹ کا جوپسن اس پی کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا home پیس کے پاس میں ہی home کا جوپسن ہے اس کے پاس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا personal information آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا personal info اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ آپ جیسے کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرویٹ دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ آسانی سے اپنا username اور اپنا جو first name last name کو change کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنا جو first name اور last name کس طرح سے change کریں گے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا personal information اس پہ آپ کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد میں اب آپ کو تھوڑا سا scroll کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ photo change کر سکتے ہیں اپنی profile change کر سکتے ہیں اس کے بعد name کا جو option اس پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے ہم name کی option پہ click کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ کو یہاں پہ اپنا nickname رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا full name change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ pencil کا icon اس پہ click کرنا ہے pencil کا icon پہ click کرنے کے بعد میں ہمارے کو یہاں پہ بولہ ذہا رہے کہ اس نام کو یہاں سے آپ پہ edit کر سکتے ہیں تو اب آپ کو اس کو نام کو ہٹا دینا ہے جو آپ new name رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ enter کر دینا ہے چلیئے یہاں سے ہم اپنا جو new name آپ کو یہاں پہ enter کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو save کا option اس پہ click کرنا ہے save کی option پہ click کرتے ہی آپ کا جو name ہو یہاں پہ change ہو جاتا ہے دوستو یہ تو profile name ہے جو کہ یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر آپ اپنا username change کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس username کو آپ کس طرح change کریں گے اس کے لئے آپ کو یہاں سے back کر دینا ہے آپ کو اپنی phone کی home screen پہ آ جانا ہے home screen پہ آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اپنے phone میں play store app کو open کرنا ہے اب آپ کو یہاں سے play store کو open کرنا ہے play store کو open کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرویز دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو اس id کو یہاں پہ open کر لینا ہے جس id کا آپ پہ username change کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی id کا username change کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اوپر right side میں آپ کو profile کا option دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد میں کافی سارے option دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو نیچے settings کا option اس پہ click کرنا ہے settings کا جو option آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے settings کے option پہ جیسے click کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا page سے وہ open ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اوپری آپ کو دیکھنے کو ملے گا journal کا جو option اس پہ click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے کافی سارے option دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو یہاں پہ second number پہ دیکھنے کو ملے گا account and device performance آپ کو اس پہ click کرنا ہے تو دوستو آپ جیسے سیکنڈ نمبر پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سین سے کانٹیکٹ ای میل کا جو اپسن ہے اس پر کلک کرنا ہے یعنی کی آپ کا جو یوزر نیم میل کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اونی میرا 40 at the red gmail.com ہمارا جو یوزر نیم اس پر ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس ای میل آئی ڈی ہٹانے کا اپسن ہے وہ مل جاتا ہے تو اب آپ اس کو یہاں پر ہٹا سکتے ہیں اپنا جو نیو ای میل آئی ڈیا وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ اپنا ای میل آئی ڈی رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہے اس ای میل آئی ڈی کو ہٹانے کے بعد میں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اپنا جو ایمیل یڈیا وہ یہاں پہ ڈال دیا ہے ہمارا جو username وہ یہاں پہ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو save کا اپچن ملتا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ دھیان دینی والی بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ یہ غلطی کر دی تو آپ کا جو username وہ چینج نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پہ کون سی غلطی نہیں کرنی ہے اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ username اگر کر دے یہ username پہلے کسی نے یوز کر کے رکھا ہے تو آپ کا جو یوزر نیم وہ چینج نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو یوزر نیم ڈالا ہے وہ کسی نے یوز کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی آپ پتا کر سکتے ہیں اپنے فون سے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو یہاں سے بے کھانے کے بعد میں اپنے فون میں گوگل کو اوپن کرنا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی ایک براوزر ہے اس کو آپ کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے ہم گوگل جو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سرچ بار پر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے زی میل نیو اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے آپ کو یہ لکھنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو سرچ کر دینا ہے زی میل نیو اکاؤنٹ اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو سکرل کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کریٹ اے زی میل اکاؤنٹ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا create اکاؤنٹ کا جو option اس پہ کلک کرنا ہے create اکاؤنٹ کے option پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرویج دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو یہاں پہ اگر اس طرح سے Gmail کا option آ جاتا ہے تو ایک بار آپ نے جو Gmail ID یہاں پہ login کرکی رکھے اس کو آپ sign out کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہاں سے bake کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ desktop site کو بھی open کر سکتے ہیں اس کے بعد میں create پہ جسے دیکھنے آپ کے سامنے اس طرحET دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو یہاں سے بعض کر دیں آپ کو اوپر سے یہاں پہ کٹ کرنا ہے کرنے کے بعد میں create اکاؤنٹ کا جو اپسن اس پہ کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو دیسٹ او سائٹ کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا جوم کر کے دکھا دیتا ہوں کریئٹ اکاؤنٹ کا اپسن اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں نیچے آپ کو کریئٹ اکاؤنٹ کا اپسن اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ اپنے لیے آپ کو یہاں پہ فور مائی سیلف جو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اب آپ کو یہاں پہ ति डोट का option S पिकलिक करना है और यहां से आपको desktop site को off कर देना है off करने के बाद में आपका जो first name है वो आपको यहां पर डालना है first name डालने के बाद में आपको last name है वो आपको यहां पर डालना है उसके बाद में आपको next का option मिलता है نیکسٹ کے اوپسن پھیک لکھنے کے بعد میں آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک date over تھے وہ select کر لے لنا ہے ڈیٹ жوبر select کرنے کے بعد میں آپ کے جو gender ہے اس ہو einf진 آپ کے we geometry select کرنا ہے Concept click کرنا ہے next key option پھیک لکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرویو دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے آپ کو اپنا جو username جیسے کی آپ اپنا username change کرنے چاہتے ہیں وہی username آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں آپ کو یہاں پر new email ڈیو نہیں بنانا ہے تو ہم نے جو username ڈالا تھا وہی username یہاں پر ڈالا ہے اس کے بعد میں آپ کو next پر click کر کے چیک کرنا ہے اگر آپ کا username یہاں پر صحیح نہیں بتا رہا ہے تو آپ کو وہ username وہاں پر username کرنا ہے تو دوستو یہاں پر ہم اس username کو click کرتے ہیں یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ username کسے نے use کیا ہے نہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ username آپ کا صحیح ہے اس username سے آپ کی جو آئیڈیا وہ بن جائے گی یعنی کہ آپ کی username میں وہ چینج ہو جائے گا دوستو چلیئے اب بات کرتے ہیں دوبار سے ہم play store app میں جاتے ہیں play store میں جانے کے بعد میں یہاں پہ ہم نے اس two کو یہاں پہ اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد میں save option اس پہ کلک کرنا ہے save option پہ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد میں ہمارا جو username ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہے وہ چینج ہو کے آ جائے گا دوستو آپ جیسے save option پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ go it کا option ملتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی دوسرا option دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو 24 یا پھر 48 گھنٹے کے اندر ہے وہ آپ کا جو email address ہے یعنی کی آپ کا username وہ چینج ہو کے آ جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں red color میں آپ دیکھ سکتے ہیں pending verification تو ہمارا یہاں پہ verification وہ pending میں ہے جلد یہ جو ہمارا verification ہو کے اور ہمارا جو username وہ چینج ہو کے آ جائے گا آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دوں کی جیسے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے سیم آپ نے ویسا کیا ہے تو آپ کا جو username وہ چینج ہو جائے گا 24 سے لے کے 48 گھنٹے کے اندر دوستو آسا کرتا ہوں آس کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینجل اپنے چینجل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آس کے ویڈیو میں بست نہیں